اسلام علیکم اس میں آئیشہ نزہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا دیجٹل یوٹیوب چینل سو لیٹس سارٹ دس ویڈیو اف ایڈیٹوریل ڈسکاشن ٹوڈے ایڈیٹوریل میں بات کی گئی ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بلوچستان کی حق دو تحریک کے ساتھ سیاسی طور پر منسلک ہونے کے بجائے ہماری جو ریاست ہے اس نے اس کی قیادت کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا یہ تحریک اس ایک سال سے اس بات کو جاگر کر دی ہے کہ وہ مکران کے ساتھ نائنصافی ہے جس میں مولانا ہدایت الرحمان ایچ ڈی ٹی کے چہرے کے طور پر کام کر رہے ہیں مولانا اور ان کی تحریک کو دوہزار اکیس میں قومی سطح پر پہنچایا گیا جب انہوں نے گوادر میں بلوچستان کے ساحل پر غیر قانونی ٹرولروں کی موجودگی ایران کے ساتھ سرحدی تجارت میں رکاوٹے اور شہری سہولیات کی کمی سمیت مختلف نیٹورک میں ایک بڑے احتجاج کی قیادت کی تھی جس میں سی پیک کے بھی کچھ مسائل تھے اور اس ٹائم پہ اس سارے احتجاج کو اور قیادت کو اکلیدی نوٹ سمجھا جاتا تھا ایچ ڈی ٹی کے ہامی پچھلے سال گوادر کی سڑکوں پر واپس آگئے تھے کیونکہ ان کے بقول ریاست کے نامکمل وعدے تھے یعنی جو کچھ انہوں نے کہا سب ویسا کا ویسا ہے کوئی کسی میں کوئی دیکھنے میں نہیں آیا کہا دسمبر کے آخر میں حکومت کے ساتھ مذاکرات ٹوٹنے کے بعد انتظامی اور مظاہرین کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا ہنگامہ آرائے کے دوران ایک پولیس اہلکار مارا گیا جس کے نتیجے میں ریاست ایچ ڈی ٹی کی قیادت کے پیچھے چلی گئی جمعہ کے روز رحمان کو گوادر کی عدالت سے قتل اور دیگر مقدمات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا عدالت کے آہاتے میں مجود وقلہ کا کہنا ہے یعنی جو لوئرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ گرفتاری غیر قانونی ہے کیونکہ مرنہ زمانت کی درخواست دینے کے لیے آئے تھے اور نظر بندی میسٹر رحمان کی زمانت طلب کرنے کے حق سے انکار کے مترادف ہے ایک ڈی ٹی مزید اگر دیکھیں تو مرنہ کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک پر کریک ڈاؤن کی ان کی حقوق کے لیے جدوجہد سے منسلک ہے اگرچہ قانون نافذ کرنے والے کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے ریاست کو ایچ ڈی ٹی کے خلاف سیاسی انتقام میں ملوث نہیں ہونا چاہیے مولانا اور ان کے حامیوں کو عدالت میں اپنا دفعہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے اور ان کے خلاف سیاسی طور پر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جانا چاہیے جیسا کہ ہم نے ایم اے نے علی وزیر کے معاملے میں دیکھا ہے کہ ریاست لوگوں کو قانونی شکنجے میں ڈال کر سلاحوں کے پیچھے رکھنے میں ایک خاص مہارت رکھتی ہے اس غیر جمعوری رویہ کو بدلنے کی ضرورت ہے سو دس اس آل آباؤٹ دی لاس ایڈیٹوریل آف دی ڈی سٹے ٹیونڈ سی اندھی نیکس ویڈیو ٹیل دن اللہ حافظ